السلام علیکم احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید آپ سب خریصے ہوں گے کریکنگ کے ساتھ آپ کے لئے کے نیا اپسوڈ اور بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لے کر رہے ہیں بہت انفرمیٹیو بھی اور بہت انٹرسٹنگ بھی اور وہ یہ ہے کہ لاہور کی کرکٹ کا بلکہ پاکستان کی کرکٹ کا ایک حسن ہے اب تو خیر وہ برطانیہ والے بھی آئے ہیں تو انہوں نے بھی کراچی کے اندر آ کے ٹیپ آل شروع کر دی ہے تو میری براہ یہ ہے کہ ٹیپ آل کرکٹ کا رول کیا ہے ٹیپ آل کرکٹ کا انٹرسٹ کیا ہے ٹیپ آل کرکٹ کا فائدہ کیا ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی گراؤنڈ کے اندر کوئی لیفٹ سے رائٹ اور کرکٹ سے لیفٹ اور کوئی شمال جروم کی اندر اور کوئی مشرک سے مغرب کی اندر وہ کرکٹ الادا الادا کھیل رہے ہیں یہاں پہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چونکہ سارے ملجول کے کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی شورٹ کی طرح لگ رہی ہے تو وہ پلیئرز کو خود ہی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سا بول کس کا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ گوھر کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ پہ انہوں نے بولنگ بولٹ بول کر رہے ہیں یہ پیشے جنہاں یہ وکڑ پچھ کے اوپر جنہاں اس کے اوپر جنہاں وہ دوسرا جنہاں وہ شورٹ لگا ہے تو یہ شورٹ جنہاں یہ چکا ہو گیا ہے ان کی صاحب سے جو انہوں نے بونڈی لائن رکھی ہوئی ہے تو یہی انٹرسٹ اور یہی دلچسپ چیز ہے اس ٹیپ بول کرکٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ جہاں پر میچز کھیلے جا رہی ہیں ایک اور دو تیجھ چار پانچ وہ چھے وکڑ اور پھر اس کے بعد ساتھ آٹھ اور نو اور لگ بگ نو دس جہاں نا یہاں پر میچز سے کھیلے جا رہی ہیں ہر ایک کے انگل لیدہ لیدہ ہیں اور دلچسپی کی بات یہ یہ کہ ایک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کا میلہ ایسا سجا ہوا ہے کہ ہر کوئی دوسرے ایک دوسرے کی کرکٹ سے جو ہے نا اس لطف اندوز ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے یہ جی ہے یہ بونڈی لائن نے رکھی ہر ایک نے اپنی بونڈی لائن رکھی ہے یہ انٹر رکھے نا تو بونڈی لائن اس کی رکھی جاتی ہے اور یہ ایک مینر والے اور جانا انہوں نے انٹر کی جگہ وہ کونس رکھی ہیں اپنے وہ اس کے لیے بونڈی لائن کو سیٹ کرنے کے لیے اور شاید وہ جانا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ کٹھا کر رہے ہیں اور شاید واپس سلے جائیں گے تو یہ ہے جی لاہور کی رکھر کا ایک پہلو بھی اور خوصن بھی کہ ایک ہی گراؤنڈ کے اندر جس طرح وہ علامہ اقبال کا شہر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و احیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز تو یہاں پر ایک ہی گراؤنڈ کے اندر سارے کریکٹر جو ہے آپ کا گرنیب آپ کا افزل برٹ افزل برٹ صاحب آپ کونسی کلاب سے میں بس پی جو کی طرف سے کھل رہا ہوں تیب بال پی جو کی طرف سے تو یہ کیسا لگتا ہے کہ ایک ہی گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ یہاں لگ بک جو ہے نا وہ دس میچز ہو رہے ہیں بائشہ اللہ سے اصل میں سنڈے کو اتنا رش ہوتا ہے نا کہ بتا نہیں سکتے صبح چار بج آنا پڑتا ہے پیٹ سنوالنے کے لیے اور آٹھ بجے میری سٹارٹ کرتے ہیں تو بس انجوائے کر رہے ہیں سنڈے ویکنڈ میں یہ گردن ڈاؤنڈ سے اچھا گردن ڈاؤن سے تو کونسی ٹین آپ کی یہ سامنے آپ کے سام سکل بریکر سکل بریکر جی جی سنڈے کے سنڈے آتے ہیں نہیں ہم بیسیکل ٹی لی کھیلتے ہیں ویسے سنڈے کو میچ کرتے ہیں اچھا سیلک ہے تو کیسا لگتا ہے کہ ایک ہی گراؤنڈ کے اندر کوئی لگتا ہے بارہ میچز ہو رہے ہیں بارہ بیار کچڈی بڑھنے والا صاحب ہے کچڈی کیونکہ اتنی ویکٹ لگی ہوتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی بال کی اور کنفیوز ہو جاتا بندہ ویسے بھی لیکن اپنی بال کی خود ہی یہ ہے کہ وہ اسے دیکھنا پڑتا بھی کیا کرنا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ٹیپ بال کرکٹ کو کیوں زیادہ پسند کر جاتا ہے اس کی ایک بڑی جو سمپل سی تھیوری ہے وہ یہ کہ یہ شورٹ ٹائم کے اندر شورٹ گراؤنڈ کے اندر اور شورٹ ٹیمز کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ اور شورٹ ایسیسریز کے ساتھ یہ آپ کو کرکٹ کا پورا مزا دے دیتی ہے اب وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس گیرہ گیرہ پریئر پریئر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایون کے تین چار بھی ہیں تو اب وہ بھی کرکٹ سے لطف انداز ہو سکتے ہیں اور اگر ایون کے چار پانچ بھی ہیں تو وہ باریاں کھیل سکتے ہیں سنگل وکٹ اس کے اندر ہو سکتا ہے ڈبل وکٹ اس کے اندر ہو سکتا ہے اور اگر ہم میچز کی بات کر لیں تو میچز یہ ہے کہ یہاں پر سارا دن نہیں ٹیسٹ میچ کی طرح نویوور ہوتے اسیوور ہوتے یا پھر ونڈے کی طرح چاسوور یا ٹی ٹوینٹی بیس بیسوور نہیں بلکہ یہاں پر تین تین اوور کا چار چار اوور کا پانچ پانچ اوور کا میچ ہوتا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں یعنی کہ ایک ہی دن آکے تو سارے پلئر ساری ٹیمیں بیسٹ آف تری کھیل سکتے ہیں بیسٹ آف فائیو کھیل سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹر چھوٹر ٹرنمنٹ کر کے اپنا اگر فرض کرے لیگ سسٹم میں بھی اگر کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہیں وہ ساری دلچسپ چیزیں کہ شوٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کو جانا وہ پرپور طریقے سے انجوائے کیا جا سکتا ہے اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس دیکھیں اگر آپ نے کرکٹ بول کھیل نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسیسریز پوری ہوں اس میں اپنا آپ کا پاس کٹ بیک پورا ہو اس کٹ بیک کے اندر وہ گارڈ ہے تھائی گارڈ ہیں پھر اس کے بعد اپنا آپ کے پیڈز ہیں ہیلوٹ ہے اپنا گلاوز ہیں ٹھیک ہے گارڈ ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ اور بڑا وہ ظاہر قیمتی سمان ہوتا ہے مہنگا سمان ہوتا ہے اتنی انویسٹمنٹ جو ہے یہ سکول کالیج یونیسٹی کے اور پھر اس کے بعد مختلف جابز کرنے والے جو ہے وہ پلئر اتنا فورڈ نہیں کر پاتے اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ جو بکڑ لگتی ہے وہ بھی الاد الاد ہر کوئی لگاتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ تو بڑی بڑی بکڑے لے کر آتے ہیں کچھ لوگ انہیں جو ہے وہ ایٹے رکھی ہوتی ہیں اور کچھ نے جو ہے وہ ایون کے کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے اگر سائیکل ساتھ ہو تو وہ سائیکل کو جو ہے نا وہ اس کی جو جو ہوتا ہے اپنا آہ بیل اس کو رکھے نا تو اس کو بکڑ بنا دیا جاتا ہے تو اور کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ آہ آہ باڈی پہ لگے بال تو بس بہت ہوتا ہے چھیک تو یہ الاد الاد جائے نا وہ مرل یہ اپنی طرح کے جو ہے وہ ایک لرننگ بھی ہے تو اپنے اپنے رول رول رسول تو چلیں اب تک کے لیے اتنے کوئی دیا کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو خدا افیس